جو افغانستان کے شائقین تھے انہوں نے پاکستانیوں کو مارا وہاں پہ کرسیاں توڑی تبائی میں افسوس کی بات اس میں یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا پاک افغان میچ میں افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ افغانستان کے پلیئرز نے بھی اور ان کے جو سپورٹرز آئے ہوئے تھے انہوں نے اچھے رویے کا مظاہرہ نہیں کیا یہ تو اگر نسیم شاہ آخری دو بولوں پر چھکن نہ لگاتا میچ تو ہمار گئے تھے مگر جو بتر مناظر تھے وہ تھے جب انہوں نے میچ ہارنے کے بعد پاکستان کے تماشائی جو وہاں گئے ہوئے تھے جو یہاں سے گئے ہوئے تھے جو وہاں کے لوکلز تھے ان کے اوپر جس طرح سے تشدد کیا یہ دوسری بار ہے تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آپ سمجھ گئے ہوں کہ پاکستان افغانستان کے میچ کے بعد کافی زیادہ کلیسز ہوئے تھے جو پاکستان کے درسک تھے یا افغانستان کے درسک تھے حالانکہ اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ افغانستان کے درسک جو ہے وہ کافی ایموشنلی رہتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں پہلے وہ لیکن دیٹیل میں جا کے سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے کیوں پاکستان اور افغانستان کے میچ کے بعد ہمیسا یہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور کیوں اتنا ایموشنلی افغانی پلیئر پاکستان کے خلاف کھیلتے ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو کو لائک کرے گا جائے پاکستان کے اندر یہ ہے کہ افغانس پاکستان سے کیوں نفرت کرتے ہیں اس کی میں دو چار آپ کو لوجکس بتاتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس نے ماضی میں جب کولڈ وار کا سارا پروسٹ ٹائم تھا تو پاکستان چاہتا تھا کہ افغانستان کے اندر ایک سٹریٹیجک ڈیپتھ ہو پاکستان کی اور وہ بیسیکلی بھارت کی وجہ سے بھی وہ کیا تھا کہ جی کل کو اگر پاکستان کو ایک سیکنڈ سٹریٹ نیوٹل جو کیپیلیٹی چاہیے ان کیسے دیر ایک سٹریٹیجک ڈیپتھ ہو پاکستان جو ہے وہ افغانستان کی تیریٹری استعمال کر سکے گا ایک سٹریٹیجک ڈیپتھ ہالا کے بعد میں یہ نائیٹیز ایٹیز کی بات ہے ایٹی نائیٹی ایٹی ایٹی ایٹ اس وقت نائیٹیز کی بات ہے جب جنرل اسلام بیک پاکستان کے ایک ہوا کرتے تھے ان کے دور میں یہ کونسپٹ آیا پھر جنرل پرویس کیا نہیں آئے ان کے دور میں یہ کہا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم افغانستان کو سٹریٹیجک ڈیپتھ کے انگل سے نہیں دیکھتے تو پاکستان نے شروع سے افغانستان کو اس طرح دیکھا دوسرا پوائنٹ پڑھا ہم یہ ہے کہ پاکستان شروع سے یہ چاہتا رہا یہ these are the perspectives which come from پاکستان پاکستان شروع سے یہ چاہتا رہا کہ افغانستان کے اندر ایک اسلامی گورنمٹ یہ جو افغانستان کی جو اورینٹیشن ہے وہ پشتون نیشنلزم کے اوپر بیس نہ کرے یہ ایتنی سٹی کے اوپر بیس نہ کرے because یہ جو ایتنی سٹی ہے یہ جو transnational connections ہیں پشتون نیشنلزم کے basically they could be a problem for پاکستان in future so اس کو undermine کرنے کے لیے اس پشتون نیشنلزم کو undermine کرنے کے لیے اس کی value کم کرنے کے لیے جو اسلامی گروپ سے ان کو افغانستان میں ہوا دی گئی ان کو بڑھاوا دیا گیا طالبان کو کھڑا کرنا جو کہ امریکہ سعودی عرب international community نے مل کے سب نے طالبان کو کھڑا کیا تاکہ ہم Soviet Union کو کریں اور اس وقت یہ تھا کہ basically طالبان کو یہ کہا گیا کہ ہم Soviet Union کی خلاف اس لیے ہیں because they are atheists اور وہ تو پیسی خدا کوئی نہیں مانتے تو ان کے ساتھ تو ہمیں جو ہے نا وہ iron hand یہ وہ سارا جہاد کرنا ضروری ہے تو افغان society یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کو امریکہ اور دنیا نے جو خراب کیا ہے کیا لیکن پاکستان نے یہاں پہ یہ جو ایک اسلامی کی لیبارٹری کھولی ہوئی ہے یا اسلام کی لیبارٹری جو گزیل افکار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو اسلام کی اور مذہب کی لیبارٹری بنائیں گے سو یہ جو چیز ہے وہ basically افغانی اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں پھر پچھلے 20 سال میں جو اشرف غنی اور حامد کرزائی کی گورنمنٹس رہی ہیں انہوں نے continuously انڈیا افغانستان کے اندر ایک environment بنا کے رکھا کہ ہمارے جو ملک میں جو گندھ ڈالا ہے وہ پاکستان نے ڈالا ہے یہاں پہ جو معاملات خراب ہیں وہ پاکستان نے کی ہیں سو وہ امریکنز کو کہتے تھے کہ پاکستان is a problem the problem is not in افغانستان the problem is in پاکستان امریکنز اس بات کو مانتے بھی تھے اور نہیں بھی مانتے تھے سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو افغان پاپولیشن کا یہ جو ایک غصہ ہے یہ بیسیکلی وہ ایک وہ منڈ سیٹ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے ہم progressive لوگ تھے ہمارا کلچر اس طرح کا تھا ہم کو existence میں بات کر رہے تھے لیکن یہ جو اسلام وہ بہت زیادہ ہے جو ان ڈاکٹرنزیشن کی گئی مدارس بنائے گئے ایون کے خیبر مختونخواہ میں بہت یہ جو کام کیا گیا سو یہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جس نے بیسیکلی پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ خراب کیے اب طالبان آ جاتے ہیں تو طالبان کو آپ دیکھیں گے کہ ماضی میں بھی طالبان نے کبھی پاکستان کی بات نہیں سنی ونڈ بیک ان نائیٹین ایٹی سکس اور ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آپ دیکھیں گے کبھی بارڈ کی مسئلہ ہوتا ہے کبھی انٹرنیشنل بارڈر کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان تو افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ تو یہ اٹک تک آتا ہے اور ہم یہاں تک ہیں اور ہمارا یہ علاقہ ہے اور یہ اور وہ سو وہ جو مینڈ سٹ ہے کہ وہ that is not practical لیکن کیونکہ افغانستان کے اندر پچھلے بیس سال اور اس سے پہلے بھی یہ ایک سوچ رہی ہے تو طالبان پاکستان کی سپورٹ نہیں کر سکتے طالبان پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں because اور ایک تو وہ ویسے ہی unpopular ہے ابھی recently میں دیکھ رہا تھا طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی constitution نہیں چاہیے تیسرا وہ سمجھ دے گا کہ ہم نے پاکستان کی ڈکٹیشن لینے کی بات کی اور یہ پتہ دنیا کو یہ پتہ لگتا ہے کہ افغانستان پاکستان کا ایک صوبہ ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو ہماری کوئی value نہیں ہوگی تو ایک tough line لو پاکستان کی حوالے سے سو افغانی جو ہیں وہ ہمیشہ جو اس سوچ کے مالک ہیں جس میں طالبان بھی ہیں وہ یہ tough line لیتے ہیں سو جب پاکستان افغانی افغانستان کے جو کھلاڑی ہیں وہ جب لڑ رہے تھے بیسیکلی تو وہ بیسیکلی مینڈ سیٹ ہے پاکستان کے بارے میں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے انٹرنیشنل کیومیٹی کے ساتھ مل کے افغانستان کو توڑ دیا ہے ہماری insane بج گئی ہے وہاں پہ lawlessness ہے وہاں پہ ہماری جانیں گئی ہیں اتنا زیادہ فساد ہوا ہے اور کیونکہ پاکستان میں اس کا نقصان پاکستان کو بھی بہت زیادہ ہوا ہے کیونکہ سارے لوگ افغانستان سے پاکستان بھی آئے جنگ کے دوران چالیس لاکھ تو ڈاکومنٹیڈ تھے لیکن انڈاکومنٹیڈ بہت بڑی تعداد ہے ابھی recently میں پڑھ رہا تھا ڈھائی تین لاکھ چار لاکھ لوگ مزید آئے ہیں پاکستان میں پاکستان میں انہوں نے آئی ڈی کارڈز بنا لیئے اب وہ افغانی نہیں وہ پاکستانی بن چکے ہیں انہوں نے نیشنالٹیز لے لیئے سارا کچھ میں کل پر سوئی بلکہ میجر گورواریت سے اپنے شو پر بات کر رہا تھا تو وہ روہنگیا مسلم کی بات ہوئی کہ جو بنگلہ دیش کہتا ہے کہ آپ ان کو لیں تو انڈیا کہتا ہے ہم ان کو کیوں لیں وہ ہمارے کیا لگتے ہیں وہ پاکستان کی طرح نہیں سوچ رہے وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی جو ایک سوسائیٹیل ٹریسس پیدا ہوگا جیسے کہ افغانیوں کے پاکستان آنے کی وجہ سے ایک ڈرگ کلچر آیا ہے کلیشن کو کلچر آیا ہے کیونکہ افغانستان کا محول ایسا تھا اور یہ بات سچ ہے کہ اس محول کو بنانے میں ہمارا بھی بڑا کردار ہے کہ ہمارے انٹرسٹ اور ہمیں اس کو کیسے ٹھیک کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکے دھیان نہیں دے سکے لیکن this was all something which is very 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 significant جو ہے ایک چیز ہے سو افغانی جو ہیں وہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں اور کل کو بات کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جب وہ پاکستانیوں کو مار رہے تھے افغانی تو بہت سارے پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آئے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں لیکن بہت سارے پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہے خاص کر پنجاب میں اور بہت سارے ایڈیاز میں کہ افغانستان کا اور پاکستان کا مسئلہ کیا ہے صرف میں ایک دفعہ کلاس میں تھا میں نے پوچھا کہ آپ جب افغانستان کے بارے میں سوچتے ہیں تو پہلے آپ کے دماغ میں کیا چیز آتی ہے تو بہت سارے لوگوں نے کہا تالیبان کسی نے کہا کابلی پلاؤ کسی نے کہا کہ امریکہ کسی نے کہا ڈرگ کسی نے کہا کلیشن کو کسی نے کچھ کسی نے کچھ سو یہ جو ایک بہت سارا پاکستانی جو طبق ہے وہ تو افغانستان کو جانتے ہی نہیں ہیں وہ ہمیں بہت اچھے سے جانتے ہیں لیکن سو یہ بہت سارے مسئلے ہیں میں سمجھتا ہوں جو کہ پاکستان کے لیے جو چیلنجز ہیں اور وہ ذاری بات ہے افغانی جہاں بھی بھی ہوں گے انٹرنیشنلی ان کے بہت سارے جو ایشیوز ہیں وہ جنون ہیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں لیکن بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اپنی تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختمہ آپ نے دیکھا کس طریقے سے کمرچی میں ایکسپین کر رہے تھے کہ وہ یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے آئی سی سی کے پاس جائیں گے حالکہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ افغانستان کرکیٹ بورٹ کے اوفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے جو ٹویٹ آیا ہے انہوں نے یہ جو بھی کچھ ہوا ہے اس کو لے کر انہوں نے مطلب بولا ہے کہ یہ غلط ہے راشد خان نے بھی ایک اچھا ٹویٹ کیا ہے لیکن آپ کو پتا ہوگا دوستو کی افغانستان پاکستان کے میچ کے جو مطلب اگر آپ دیکھیں میں جاتا ہوں جب ایشیا کپ 2018 ہوا تھا 50 اوور کا میچ تھا شوی ملک نے وہ میچ فینس کیا تھا اور بلکل کلوز گئے تھا وہ میچ اس کے علاوہ پاکستان افغانستان کا میچ ہوا تھا ورلڈ کپ کا یہ 2019 کے ورلڈ کپ 50 اوور کے میں اس میں بھی میچ کلوز گئے تھا ان کے میچ کافی کلوز ہوتے ہیں اور اور افغانستان کے پلیئر کہہ کرتے ہیں جیتے جیتے ہارتے ہیں اس بار بھی آپ نے دیکھا کہ جیتا جیتا ہے یہ میچ ہارے اور پاکستان اور افغانستان کے بیچ کی جو ہسٹری ہے وہ میرے حساب سے تو زیادہ تر بھارتیوں کو پتا نہیں ہے ہسٹری کیا ہے ہمیسا آپ نے سنا ہوگا شوی بکتر یا بہت سارے لوگ ایسا بولتے ہیں کہ افغانستان کے لوگوں کو ہم نے پناہ دی ہے یہ ہے وہ ہے فلانہ ہے ٹھکانہ ہے جیسے بھارت میں بانگلہ دیسی آپ کو پتا ہے بانگلہ دیس کے ایک کروڑ سے زیادہ سرنار تھی آئے تھے ریفیوزی آئے تھے اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طریقے سے افغانستان میں جب سیویل وار سیچویشن ہوئی وہاں کے لوگ جو پستون بیلٹ ہے وہاں کے لوگ یہاں پر آ گئے تھے اور اس کے پیچھے کی وجہ بھی وہ پاکستان کو ہی بلیم کرتے ہیں ریزن کیا ہے آپ کو پتا ہے یو ایس 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 آر تھا جب یو ایس ایس آر کے خلاب جہاد کس نے شروع کیا پاکستانی کیا پاکستان کے زیادہ میں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں جا کے خود لڑائی کی اس کی وجہ سے افغانستان کی توائی وہاں سے شروع ہو گئی حالیکی پاکستانی بولتے ہیں کہ ہم نے ان سے بچائے ان سے بچائے وہ خود بچ لیتے ان کو جو کچھ کرنا تھا وہ خود کر لیتے آپ نے ان کے پنگے میں ٹانگڑ آئی اور بس اسی دن سے پتہ نہیں ایسا کچھ سین کریئٹ ہوا ہی ہے میں بہت سارے ریسارچ اور یہ بہت سارے افغانیوں کے ویڈیو دیکھنے کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں حالانکہ اس میں پورے افغانی اگری نہ کرتے ہوں لیکن بہت سارے جن افغانیوں کو آپ سوسل میڈیا پر دیکھتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں اسی وجہ سے وہ وہاں سے پاکستان آیا پاکستان میں آپ سمجھ سکتے ہو ہر سہر میں افغانی ہے ہر سہر میں افغانی بسے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد رشیہ گیا امریکہ آ گیا امریکہ کے ساتھ کیا ہوا امریکہ کو ہٹانے کے لیے تالیبان منایا ہے تالیبان سے بھی پیسے لیے امریکہ سے بھی پیسے لیے دونوں جگہے سے کھیلتے رہے پاکستانی وہاں پہ سیویل وار کنٹینی وہاں پہ حالت خراب وہاں کے لوگ بس یہاں سے وہاں ہوتے جا رہے ہیں وہ پس گئے چکی میں اور بس یہ جو ہے نفرت ہے بڑھتی گئی آپ اگر جا کر دیکھیں تو یہی ہے میں نے شورٹ میں بتایا حالیکی اس کو بہت ڈیٹیل میں بتانا پڑے گا لیکن شورٹ میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں بس یہی ریزن ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو افغانستان کی تباہی کا مین ریزن ہے جو مین سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے وہ پاکستان نے پہنچا ہے کیونکہ ان کے انٹرنل میٹر میں تم جاؤگے گھوسوگے تو ایسا ہی ہوگا ایسا ہی کوئی سین آپ کو پتا انڈیا کے ساتھ ہوا تھا انڈیا سری لنکا کے انٹرنل میٹر میں گھوس رہا تھا راجیب گاندی وہاں وزٹ کرے ان کو ان پر ایک مطلب وہاں کے آپ وہ ویڈیو بھی پڑھا ہوا کہ اٹیک کیا گیا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد ہوا کیا کیا راجیب گاندی کی فیڈیت کیسے ہوئی یہ کسی کے انٹرنل میٹر میں گھوسوگے تو وہاں کے کنٹری کے لوگ آپ کو آٹومیٹیکلی ہیٹ کرنے لگتے ہیں حالانکہ سری لنکا کے ساتھ انڈیا کا سینریو چینج ہو چکا ہے بھارت وہاں پہ انٹرنلی ان کے آنترک ماملوں میں دکھال اندازی نہیں کرتا ہے بانگلہ دیس کے ساتھ سین کیا ہوا تھا بانگلہ دیس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ جب فائنلی ان کو مدد کی ضرورت پڑی بھارتی آرمی گئی 1971 کا ید 1971 کی ید میں کیا ہوا آپ کو سب کچھ پتا ہے لیکن وہاں کی سیویل بار کے کارن بھارت میں کتنے سارے لوگ آ گیا obviously اس ٹائم پہ بھارت پاکستان کے بیچ بھی پنگا تھا اور جو بھارت اور ایسٹ پاکستان تھا مطلب جو آج کا بانگلہ دیس وہاں کے بارڈر اتنے سیکیور نہیں تھے لوگ آسانی سے آ رہے تھے ان کو مرنے سے بچنا ہے تو وہ دوسرے دیس میں جا کر وہاں پر شرناثی بن کے رہ لے اور اس کے بعد وہ کبھی واپس گئے نہیں تو ایسا ہی کوئی سین ہے افغانستان میں جن کو یہ پاکستانی ہمیشہ نمک حرام یہ وہ اس طریقے کے ورڈ use کرتے ہیں اور obviously twitter پر یہ ورڈ پڑے ہوئے ہیں trend بھی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کا main گصہ یہ ہے حالانکہ میرے ساپ سے matches میں پاکستان کا کوئی normal ویکتی normal انسان جو office سے جا کر match enjoy کرنے جا رہا ہے اس کو مارنے سے ہوگا کچھ نہیں پس بچارہ وہ piss جائے گا اس کی کیا گلتی ہے جو گلت ہے تو گلت ہے آپ کو کیا کہنا اس ٹوپک کے بارے please comment